یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کثیرم من الزن اے ایمان والو زیادہ زن سے بچو اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ سوئے زن سے بچو حسن زن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن زن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے حسن الزن من حسن العبادہ یہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اور یہ مصند احمد ابن حمبل میں بھی ہے اور سنن ابی دعوت میں بھی ہے ان کے حوالے سے مشکات میں بھی ہے اس اعتبار سے حسن زن تو مسلمان کا وصف ہے سب سے حسن زن رکھو اللہ یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن زن کے قابل نہیں ہوں پھر آئندہ کے لیے موتات رہی ہے لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بدزنی پر نہ کیجئے سوئے زن پر نہ کیجئے مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے جو یہاں اس وقت یہاں کا جو کانسلیٹ ہے امریکن کانسلیٹ اس میں پولیٹیکل سیکریٹری تھے وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے اس سے مراد کیا ہے تو وہی پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیوشنز کے اندر جو میکنزم رکھے جاتے ہیں چیکس ان بیلنسز اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے ہر شخص بے ایمان ہے اور ہمیں اس کا صدباب کرتا ہے بڑے سے بڑا آدمی ہو بڑا نیک ہو ایماندار ہو اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی لہٰذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہوں بیلنسز ہوں اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید ہو جائے یہ اسلامی اصول نہیں ہے اسلامی اصول یہ ہے ابتداء نہ آپ کا معاملہ کسی سے بھی یہ حسن زن کی منیاد پر ہوگا لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن زن کو زکھ پہنچائی ٹھیس پہنچائی ثابت کر دیا کہ میں حسن زن کے قابل نہیں ہوں تو اب آپ سوئے زن کو معاملہ کر سکتے ہیں الحزم فی سوئے زن نے یہ کہاوت ہے احتیاط اسی میں ہے کہ سوئے زن سے کام لیا جائے اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدا کرنا سوئے زن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے لیکن یہاں دیکھئے فرمایا اجتنبو کسیرم من الزن زیادہ زن سے بچو ورنہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ زن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے پچھلی نرسیس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور زن میں کیا فرق ہے شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ یہ کام نہ کر بیٹھے میں اعتماد تو کر رہا ہوں کہیں یہ وہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے اور سوئے زن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے بغیر کسی عوامل کے کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے اور خامخواہ کسی کے بارے میں برا زن قائم کر کے بیٹھ جائے وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے سوئے زن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوئے زن کے ساتھ کرنا یہ نہیں البتہ شک کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو منہوض رکھ لے تو فرمائے یقیناً بہت سے زن گناہ کے درجے میں آ جاتے ہیں آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی یہ برا آدمی ہے یہ غلط آدمی ہے یہ تو میرے درپے ہے میرا دشمن ہی ہے میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے نتیہ کیا ہوگا آپ کا طرز عمل اپنے سوئے زن کی بنیاد پر ہو جائے گا ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے اور اس سے ہو سکتا ہے وہ دوسرے شخص کی خامخہ دل شکنی ہو اس کے احساسات مجرور ہوں اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے اللہ کے جانب سے عمال نامے میں گناہ کا اندراج ہو جائے کہ ایک شخص کے خلاف خامخہ اس نے سوئے زن کیا جبکہ اس کے لئے کوئی اس کے لئے کوئی آثار نہیں تھے اس کے لئے کوئی بنیاد نہیں تھی بہت زن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں